جب کبھی ٹائمر خراب ہوگا یا تو مشین اسٹارٹ نہیں ہوگی یا پھر مشین دو طرف راؤنڈ نہیں لے گی جب کبھی ٹائمر خراب ہوگا یا تو مشین اسٹارٹ نہیں ہوگی یا پھر دو طرف راؤنڈ نہیں لے گی جب کبھی واشنگ مشین میں یہ نظر آیا تو اس کا مطلب ٹائمر خراب ہے سلیکٹر ہمیشہ ٹائمر سے پہلے سلیکٹر کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ مشین کو ون وے اور ٹو وے کی طرف راؤنڈ ہونا سلیکٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر سلیکٹر خراب ہوگا تو بھی یہی پروبلم نظر آئے گی جو ٹائمر کی خرابی میں نظر آتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیشہ ٹائمر کی مین وائر ٹو اے اور سلیکٹر کومن کو آپس میں ملا کے چیک کیا جا سکتا ہے جیسے ہی ٹائمر کی دو وائرز ٹو اے اور مین سلیکٹر کومن کو ساتھ ملا دو گے تو واشنگ مشین کا ٹائمر اگر صحیح ہوگا تو آپ کی مشین دو طرف گھومنا شروع ہو جائی گی اس کیس میں آپ کا سلیکٹر ہی خراب ہوگا بزر ویری سیمبل جب واشنگ مشین اینڈ پروسس میں پہنچنے والی ہو تو بزر کا بجنا لازم ہے اگر آخر میں پہنچنے کے بعد بزر آواز نہیں دیتا تو اس کا مطلب آپ کی بزر بیل وہ خراب ہو سکتی ہے